اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا حوست ہے دوست ڈکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے رحم کا ٹل جانا اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں بندلو ٹینکس رحم کے ٹل جانے یا گل جانے کی بہت سے صورتیں ہیں جن کا ذکر ہم آپ کے ساتھ کریں گے پرولیپس رحم کا نیچے گر جانا اس پر رحم مکمل طور پر نیچے آ جاتا ہے اور بعض اوقات رحم اندام نہانی سے باہر نکلاتا ہے اس کی کفیت کی مزید تین حالتیں ہیں پہلی حالت میں رحم کو جھکتا ہے اور پھر اور صرف نیچے کی جانت دبا محسوس ہوتا ہے دوسری حالت میں رحم حد تک نیچے آ جاتا ہے اور تیسری صورت میں رحم اس قدر نیچے آ جاتا ہے کہ اندام نہانی کی نالی سے باہر آ جاتا ہے رحم کا پیچھے کی جانب گر جانا اس میں مکمل رحم اکبی جانب گر جاتا ہے یہ کفیت اکیلی بہت کم ہوتی ہے عام طور پر سوزشی حالتوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اس میں رحم کا جسم کمر کی طرح جھک جاتا ہے اس طرح کی حالت میں اوزاروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے ریٹو فلیکزن رحم پیچھے کی طرف مڑ کر دوہرہ ہو جاتا ہے رحم کا جسم پیچھے کی جانب جھکتا ہے لیکن اس کا موں اپنی جگہ برقرار رہتا ہے یہ جھکا دباؤ عام طور پر رحم کے جسم اور اس کے موں کے ملنے کی جگہ ہوتا ہے اس حالت میں رحم کمر کی خلاف کی طرف گر جاتا ہے یہ حالت اکثر عورتوں میں ہوتی ہے ایسی عورتیں جو بہت سے بچوں کو جنم دے چکی ہوتی ہیں رحم کا آگے کی طرف گرنا اس میں رحم کی طرف گرنا ہے بعض اوقات یہ حالت بانچپن عورتوں میں پائی جاتی ہے یہ ایک تکلیف دا حالت ہے یہ حالت حمل میں بھی ہوتی ہے حمل کے آگاز میں یہ جھکاؤ بڑھ جاتا ہے اور اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ناخشگوار درد ہوتا ہے غیر قدرتی طریقے سے رحم آگے جھک کر پیڑوں کے آر پار ہو جاتا ہے اور رحم کا موں کے گرد خلاف بن جاتا ہے انٹیزن رحم کے آگے کی طرف مر کر دورہ ہو جانا یہ ایک عام آرزہ ہے رحم کا جسم اور پیندہ غیر قدرتی طور پر نیچے اور آگے کی طرف جھک جاتا ہے رحم کا موں اپنی جگہ قائم رہتا ہے رحم کی گردن میں خام آ جاتا ہے رحم کا بائیں گر جانا اس میں رحم دائیں جانب یا بائیں جانب گر جاتا ہے ریٹو فلیکزن رحم یا دائیں یا بائیں جانب مر جانا دورہ ہو جاتا ہے حالت میں رحم دائیں بائیں مر جاتا ہے اور دورہ ہو جاتا ہے انوورشن رحم کا الٹ جانا یہ حالت بہت کم ہوتی ہے لیکن رحم کی ترابر کی حالتوں میں سب سے زیادہ تکلیف دا اور خطرناک حالت ہے ایسا عام طور پر واضح حمل کے وقت ہوتا ہے یہ حالت نمبر اے سے ملتی جلتی ہے علامات اسباب سمٹمز اینڈ کازز رحم کے الٹ جانے کی مختلف آٹھ حالتیں بیان کی گئی ہیں اب ہم ان آٹھ حالتوں کے اسباب اور ان کی علامات بیان کر رہے ہیں پرو لیپس اس حالت کی بڑی علامت یہ ہے کہ کمر میں کنچاؤ اور درد ہوتا ہے زیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور دباؤ کے ساتھ درد ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ شرمگاہ سے بہر آ رہی ہے چلتے پھرنے سے دکت ہوتی ہے پشاپ رک رک کر آتا ہے اس کی وجوہات میں ایک رحم کا ڈیلہ ہو جانا جس سے رحم نیچے اتر جاتا ہے دوسری طبعی خرابیوں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں رحم مخصوص ہمسوں کے ساتھ قائم سے وہ ڈیلیٹ پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنی جگہ قائم نہیں رہتا رحم واضح حمل کے بعد اپنی اصل حالت میں نہ آ جائے تب بھی یہ حالت ہو سکتی ہے مزمون لکوریا سے بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے ریٹرو سرشن یہ حالت بزاتے خود بہت کم ہوتی ہے لیکن رحم کی سوزش امراض یا رحم کے سائز اور وزن کے بڑھنے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اس سے بہت سی ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو تکلیف دا ہوتی ہے اگر معاینہ کیا جائے تو رحم کا جسم کمر کی طرف جھک جاتا ہے اس حالت میں دورانے پشاب درد ہوتا ہے پشاب ہمیشہ پشاب میں دکت ہوتی ہے پخانہ کی ناکام حاجت ہوتی ہے پشاب کی علامات خطرناک ہوتی ہے کمر میں نوچنے جیسا درد ہوتا ہے چلنے میں دکت آتی ہے بعض اوقات متلی اور کیش رو ہو جاتی ہے جو جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے عمل کی ابتدائی ہفتوں میں مسانے کے بے جاہ برنے سے آستہ آستہ رحم اپنی قدرتی پوزیشن کے آگے کی طرف سیدھا حالت میں چلا جاتا ہے اور جب مسانے میں پشاب کتا ہوتا ہے یا خانسنے یا شینگنے سے یا کسی اور طریقے سے بہت سے رحم کا جسم پیچھے اور نیچے کی طرف ہو جاتا ہے یا کمر میں چلا جاتا ہے اس سے شدید اور خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں یہ حالت باتدریج بڑھتی ہے ریٹو فلیکزن حمل واضح حمل اور رحم کی جلی کی سوجش رحم کے بڑھ جانے یا زیرے پیر تک پشاب روکنے وغیرہ سے ہو سکتی ہے معاینہ مستقی میں تحریک پیدا ہوتی ہے رحم میں اسابی درد ہوتا ہے رحم میں درجے کلنج کی حالت ہوتی ہے اگر مناسب علاج نہ ہو تو اس میں سے حیز درد سے آتا ہے اور باتپن بھی پیدا ہو سکتا ہے انٹی ورین یہ حالت باتدریج پیدا ہوتی ہے اس کی تشخیص انگلی کی مدد سے معاینہ کر کے ہو سکتی ہے معاینہ میں رحم اصل جگہ پر نہیں ہوتا یہ کمر کے خلا میں ہوتا ہے یہ حالت بعض اوقات اچانک ہوتی ہے رحم کی گردن پر دباؤ کرتا ہے بعض عورتوں میں مسانے کی سوزش ہو جاتی ہے ممبرز کی نالی میں تحریک پیدا ہوتی ہے یہ تقلیف باتون کے پردہ یا رحم کے بندن دیلے ہونے سے ہوتی ہے یہ حالت چوٹ یا سخت قسم کی مباشر سے ہوتی ہے کسرت مباشر سے بھی ایسا ہو سکتا ہے پیٹ کے گومر میں بھی یہ حالت پیدا کر سکتا ہے انٹی فلیکزن اس میں ممبرز اور مسانے میں کم تحریک ہوتی ہے حیز درد کے ساتھ آتا ہے رحم کی سوزش ہو سکتی ہے رحم کی جلی میں سوزش رحم کی گردن اور رحم کے موں کی سوزش مزید بارتون کی سوزش بھی ہو سکتی ہے ریٹو فلیکزن رحم کے گر جانے کی یہ حالت بہت کام ہوتی ہے یہ کفیات رحم کی سوزش کے باعث پیدا ہو سکتی ہے رحم کا غیر قدرتی بوجھ بھی یہ حالت پیدا کر سکتا ہے انورشن یہ حالت دلانے حمل کسی حادثے سے ہو سکتی ہے یہ رحم میں کسی بدگوشت ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کی حالت میں رحم بلکل الٹا ہو اندام نہانی کے مخرج سے باہر آ جاتا ہے یہ پچیدگی علا اتناسل کی تکلیف کو ختمناک ہاتھاک جا سکتی ہے اس وجہ سے رحم کی نالیاں خصیت رحم مسانہ اور ممبرز اپنی جگہ چھوٹ جاتے ہیں یوں تمام بزرام ابتر ہو جاتا ہے اور مریض کی طاقت لمحہ بلہمہ ختم ہوتی جاتی ہے مریض کو مسلسل آرام فرام کریں چٹ لٹا دیں رحم کی کراور کی درست تسکیز کے بعد علاج کریں اب آیاتیا ہومیوپلاتک میڈیسن کی بیلہ ڈونہ 30 اضائے پوشیدگی زیل حسن نیچے کی طرف دباؤ جیسا عذاب باہر نکل جائے پیر کے زیرے حصے میں کھنچاؤ درانے خون سار کی طرف پاؤں ساردرت اچانک آتا ہے اور اچانک چلا جاتا ہے پولی جٹکنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے سی پی آر 30 پیڑوں کے اضاء ڈیلے نیچے کی طرف دباؤ احساس کہ اندرونی اضاء دام نہانی کے راستے باہر نکل جائیں آنگ پا ٹانگ چڑھا کر بیٹھتی ہیں فریج کو دباتی ہیں اوپر کی طرف چلنے والی شدید سنیاں جیسا درد رحم تل جاتا ہے اور رحم کا اخراج پاگ 30 نیچے طرف دباؤ اور پخانے کی حاجت جیسے تمام اضاء باہر نکل آئیں آرام کرنے سے سکون ملتا ہے رحم میں اجتماع خون رحم تل جاتا ہے اور ٹیڑا ہو جاتا ہے برونی اضاء کو سہارا دیتی ہیں رحم کا پھیلاو کم ہو جاتا ہے کلکیریا کارپ 30 کمزوری کے باعث رحم تل جاتا ہے یہ مرض کے مقابلے کے لیے جسم کو طاقت فرام کرتا ہے کلکیریا فلور رحم کے تل جانے کی آلہ درجے کی دعا ہے ڈیلاپن کی وجہ سے رحم باہر آسکتا ہے چڑھتی آنڈ کے ساتھ چلتا ہے ہیز دب جاتا ہے اور مل جاتا ہے دورانے حمل بودھ اٹھانے یا پکھانے کے لیے زوہ لگانے سے رحم تل جاتا ہے فراکسینس امریگان رحم کی بہترین دبا ہے رحم بڑھ جاتا ہے کم پھیلتا ہے رحم تل جاتا ہے نیچے کی طرف دباؤ ہیز درد کے ساتھ گرمی کی لپیٹ میں آتا ہے چائنہ 30 سے 200 رتوبات زندگی سے آنے والی کمزوری سے تل جاتا ہے کسرت مباشر سے کمزوری لڑکیوں کا رحم تل جاتا ہے ہیلوپاتک میں الٹرس کمپاؤنڈ ہے الٹرس کارڈیل ہے کیلشیم انجیکشن ہے وٹمن بی ٹرائلو انجیکشن ہے سائی تامن انجیکشن ہے اس بے ضرورت کوئی پین کلر استعمال کروائیں ڈکلوران فلوجن فروبن پونستان ڈائیجازک اور گروفن ہم دے سکتے ہیں کیٹا فلم گولیاں ہیں زوبین گولیاں ہیں پروکسن گولیاں ہیں عبا مرجان سوختہ ہم وزن لے مقدار خورا تین سو میلی گرام دن میں تین مطبع مجون مقوی رحم دن میں تین مطبع کھلائیں مقامی طور پر ڈش کے لیے بیلگری بیس گرام زیرہ صفید دس گرام ارکے گلاب سو میلی لیٹر اور عدویات کو جوش دیں اور فلٹر کر کے ڈش دیں بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ